بسم اللہ ہمارے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے ایکسرسائز 1.1 کے کوسٹر نمبر 3 کی یعنی کوڈریٹک ایکویشن کو سال کرنے کا دوسرا میتھڈ پہلا میتھڈ جا تھا بائی فیکٹورائزیشن کہ کوڈریٹک ایکویشن کو سال کرنے کے تین میتھڈ ہوتے ہیں بائی فیکٹورائزیشن بائی کمپریٹنگ سکیر اور بائی کمپریٹنگ سکیر پریویس کچھر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بائی فیکٹورائزیشن جانی پہلا میتھڈ ہمارا کمپریٹ ہو جاتا آج ہم نے بات کرنی ہے کمپریٹنگ سکیر کی کمپریٹنگ سکیر سے کمپریٹنگ سکیر سے کوڈریٹک ایکویشن کو سال کرنے کیسے کیا جاتا ہے رولز کیا ہے کون کون سے رولز کو متنظر رکھ کے یعنی پیشن کو سال کرنے کیا جاتا ہے ایکویشن کس میں ہونی چاہیے سٹینڈرڈ فارم میں ہونی چاہیے سٹینڈرڈ فارم مطلب اے ایکسکیر پلس بی ایکس پلس سی از ایکوار ٹو زیرو کی شکل میں ایکویشن ہونی چاہیے جو یہ ہے دوسرا کام کونسا کہ ایکسکیر سے پہلے جو بھی ہے ایکسکیر سے پہلے اگر کوئیفیشنٹ جو بھی ہے اسے پوری ایکویشن پر ڈیوائیڈ کرنے ہیں اگر ایکسکیر سے پہلے کچھ نہ ہوتا تو مطلب کوئیفیشنٹ کیا ہوتا اب one سے ڈیوائیڈ کرنے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں تو one کے حالے ایکسکیر سے پہلے اگر کوئی بھی perde ایکسکیر سے پہلے اس کو پوری پہلے پہلے کیا کیا جاتا ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب ایکسکیر سے پہلے کیا ہے ڈیوائیڈنگ بائی سیمن کیا ہوتا ہے کر دیں 7x² کو بھی 7 پہ ڈیوائیڈ پلس کے 2x کو بھی 7 پہ ڈیوائیڈ اور منس کے 1 کو بھی 7 پہ ڈیوائیڈ is equal to 0 کینسلیشن کریں جو کینسل ہوتا ہے تو 7 سے 7 کینسل x² آگیا پلس کا 2 بائے 7x آگیا اور پہلا کام کیا تھا سٹینڈر فارم میں ہونی چاہیے دوسرا کام کیا تھا x² سے پہلے جو بھی ہے اسے پوری پرسن پہ ڈیوائیڈ کر دیا اور تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آخری ویلیو کو جو constant ہوگی جو c ہوتا ہے constant اس کو equal کے اس سائٹ پہ لیتے ہیں منس 1 و 7 اس سائٹ پہ جا کے کیا ہو گیا پلس 1 و بائے 7 ٹھیک ہو گیا اب تو ہمارے کا شکل کونسی آگئے x² جمع 2 بٹا 7 x is equal to 1 بٹا 7 اب چوتھا اور آخری کام اور ویرنگ بٹیٹ توجہ دیجئے درمیان باری لائیو دیکھیں ہم نے سائن بھی نہیں لینا اور x ویریابل بھی نہیں لینا سائن اور x کے ادعوہ جو بھی چیز کھڑی ہے اسے رف میں آپ نے 1 بائے 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے رف میں تو سائن علامت بھی چھوڑ دیں اور x بھی چھوڑ دیں اس کے ادعوہ جو بھی ہے 2 بائے 7 ہے اسے 1 بائے 2 سے ملٹیپلائے کریں رف میں 2 سے 2 کیا آ رہا ہے 1 بائے 7 تو جو آنسر آیا ہے اس کا سکیر آپ نے ایڈ کرنا ہے on both sides اس سائن میں بھی اس سائن میں بھی تو رف میں 1 بائے 2 سے اس کو ملٹیپلائے کرنے سے کیا آیا 1 بائے 7 تو ہم کیا لکھیں گے ایڈنگ کیا لکھیں گے اب ضرور دیجئے گا یہ فرمولہ بن رہا ہے a سکیر پلس b سکیر پلس 2 a b کرے تجھے جا جائے گا تو a سکیر پلس b سکیر پلس 2 a b کس کا ایقل ہوتا ہے اسے بند ترک کیا لکھتے ہیں a پلس b کا whole سکیر تو a سکیر ہے a کی ویلی ہو x b سکیر ہے تو b کی ویلی ہو 1 بائے 7 اور یہ 2 a b بیچ میں لکھتا ہے a پلس b کا whole سکیر آگیا ایکول کا ایکول 1 بائے 7 کا 1 بائے 7 اور 1 کا سکیر 1 7 کا سکیر 49 x پلس 1 بائے 7 کا whole سکیر is equal 2 ان کیلسیم لے 7 اور 49 کیلسیم 49 آگیا 7 کا ٹیبل 49 پہ 7 ٹیبل 1 1 1 1 1 so x پلس 1 بائے 7 کا whole سکیر is equal to 7 جمع 1 کیا ہو جائے 8 بٹا کیونہ 49 سکیر کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا لکھیں گے کہ taking سکیر root on both sides دیکھئے x پلس 1 بائے 7 کا whole پلس اور 2 کا سکیر روٹ رہا کرنے 4 کا سکیر روٹ 2 آگیا اور 2 کا سکیر روٹ نہیں آتا تو اس کے اوپر سکیر روٹ رہ جائے گا تو کیا بچ گیا 2 روٹ 2 ویسے آگیا اور آپ کا انسر کیا آگیا مائنس ون پلس مائنس ونڈر ووڈ ٹو بائی سیمن اور میں نے کہا تھا کہ قوارڈیٹک ایکویشن کو سوال کرنے کے جو بھی میتھڈ ہے تینوں میں سے دول کارس آرہ دول کو سلوشن سیٹ کی فارم میں لکھنا ضروری ہے اور یہ ایرریشنل پارٹ ہے مزید آگے سوال میں نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا یہی انسر ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ایک سکیئر سے پہلے جو بھی ہو اسے پوری پرسل پر ڈیوائیڈ کر دیں اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے سائن بھی چھوڑ دیں اور ایکس بھی چھوڑ دیں سائن اور ایکس کے علاوہ جو بھی ہے اس رفت میں ملٹیپلائے کریں جو آنسر ہے اس کا سکیئر ایڈ کرنے اور بوت سائیڈ کرنے کے بعد سمپل فکیشن کریں تو یہ آپ کا آگیا آنسر جی پارٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اے ایکس کیئر پلس 4 ایکس مائنس اے اس ایکوئل ٹو زیرو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا پہلا رول کونسا کہ سٹینڈر فارم میں ہونا ضروری ہے سٹینڈر فارم میں بلکل ہے اے ایکس کیئر بی ایکس اور سی اس ایکوئل ٹو زیرو بلکل اب اس کے بعد ہم نے دوسرا کام کیا کرنا تھا ایکس کیئر سے پہلے جو بھی کوئی iteration ہو اسے پوری کوئیشن پہ ہم کیا کرنا تھے ڈیوائڈ کر دیں ایکس کیئر سے پہلے کیا ہے اے ہے تو کیا لکھیئیں گے ڈیوائڈین بائی اے تو A x square کو بھی A پہ ڈیوائیڈ کر دیں 4 x کو بھی A پہ ڈیوائیڈ کر دیں مائنس کے A کو بھی A پہ ڈیوائیڈ کر دیں z equal to 0 A سے A cancel x square آ گیا 4 by A x valuable ہے سائٹ پہ لے رہے A کا ڈیوائیڈ اے پہ one time is z equal to 0 اس کے بعد تیسرا کام کونسہ کرتے تھے ہم آخری value کو equal کے اس سائٹ پہ لے جاتے تھے x square 4 by A x minus 1 اس سائٹ پہ جا کے plus 1 ہو گیا اور پورتھ جو ہے اس ضرور وہ یہ ہے کہ ہم x والی value میں سے x کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور sin کو بھی چھوڑ دیتے تھے sin اور x کے علاوہ کیا چیز کھڑی ہے 4 by A ہے اسے رف میں ہم 1 by 2 سے multiply کرتے تھے 2 کا table 4 پہ 2 time تو answer کیا آ گیا 2 by A جو answer آتا تھا اس کا ہم square add کرتے تھے both sides تو adding 2 by A کا whole square adding 2 by A کا whole square on both sides اس سائٹ پہ کون ہے x square plus 4 over A x اور equal کے سائٹ پہ کون ہے 1 دونوں طرف add کرنا ہے 2 by A کا whole square اور یہاں بھی 2 by A کا whole square add کرتے ہیں دیکھئے گا یہ پھر فارمولا بن رہا ہے A square plus B square plus 2 AB جس کو close کر کے کیا لکھیں گے A plus B کا whole square یہاں پہ A square ہے تو A کی value x یہاں B square ہے تو B کی value 2 by A اور A plus 2 AB B والاہ سائیں بیٹ میں لکھے گا اور A plus B کا اس کو whole square لکھتے ہیں فارمولا کو close کر کے 1 کا 1 آگیا plus 2 کا square کتنا 4 A کا square کتنا A square so x plus 2 by A کا whole square is equal to اس کا بٹا 1 کرتے ہیں A square ہے سیم آگیا اب بٹے میں دیکھیں کوئی چیز cancel نہیں ہو رہی تو A square بچ گیا A square 1 divided by 1 A square A square سے A square cancel اوپر کیا بچ گیا 4 اس سکیئر کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے taking سکیئر روٹ on both sides so x پلس 2 بائے اے کا whole سکیئر is equal to a سکیئر پلس 4 بٹے میں بھی a سکیئر مکمل کا سکیئر روٹ لے کے آنا یہاں تک مکمل کا سکیئر روٹ اور اس سائٹ تو بھی کیا لیں سکیئر روٹ سکیئر سکیئر روٹ کینسل ہو گئے ذرا توجہ دیجئے گا x پلس 2 بائے a is equal to دیکھیں یہاں سکیئر روٹ کس کا ہے مکمل کا ہے اور دونوں کا سکیئر روٹ میں اوپر والے کا سکیئر روٹ الگ کرنا ہوں a سکیئر پلس 4 اور نیچے والے کا سکیئر روٹ میں الگ کرنا ہوں a سکیئر کا اب دھیان دیجئے گا x پلس 2 بائے a is equal to جب بھی جب بھی سکیئر روٹ کے اندر پلس وہ یا مائنس ہو سکیئر روٹ کبھی نہیں آسکتا یہ منت کیجئے گا کہ سکیئر سکیئر روٹ کینسل اور 4 کا سکیئر روٹ 2 a پلس 2 نکال کے آجیں نہیں جب بھی سکیئر روٹ کے اندر پلس یا مائنس ہو کیا ہوتا ہے سکیئر روٹ نہیں آسکتا تو اوپر والے کا اوپر سکیئر روٹ ویسے رہ جائے گا a سکیئر پلس 4 اور بٹے میں سکیئر سکیئر روٹ کینسل a آگیا اور سکیئر روٹ کی ویلیو پلس مائنس میں ہوتی ہے پھر ارائشنل پارٹ آگیا آگے سال نہیں ہوگا x کی ویلیو نکالنے کے لیے 2 بائی کو سائیڈ پہ لے جائیں مائنس 2 بائی اور آگے کون ہے پلس مائنس اندر روٹ a سکیئر 1 کو پر منٹی ملائے کرے تو کیا آگیا اندر روٹ آف a سکیئر پلس 4 مائنس 2 پلس مائنس اندر روٹ آف a سکیئر پلس 4 بائی ای یہ آپ کا پارٹ نمبر 2 ہوگیا